ایننگز رہی کمپلیٹلی طور پر بولنگ سائیڈ کے نام کیونکہ پہلے ہی اوور سے پریشر بڑھا کے رکھا تھا نواز تارہ اور رہان تانولی پر نواز تارہ نے ایک ڈروپ کیچ کے ذریعے پہلی ایننگ پہلی باؤنڈی تو حاصل کی لیکن اگلی بڑی ہٹ کے دوران ایک شاندار کیچ کا شکار ہوئے اور اپنی وکٹ گواہ بیٹھے اور رہان تانولی کے پاس موقع تھا جب انہیں ایک باکتو باکک سکس لگا لیے تھے لیکن اس کے باوجود اپنی پاور ہٹنگ کا سنسلا جاری نہ رکھ سکے اور اندرونی کنارے کے ذریعے کوٹن مول پھوئے سلا آفیدی آئے پہلی گین پر چھکا لگا لیکن اس کے بعد خاطر فہ اضافہ نہ کر سکے اور جیس اوپر بال پر اپنی وکٹ گواہ بیٹھے تو نہیں صرف آؤٹ ہے بلکہ پانچ شنیدی منس ہوئے آریز بھی سرگل کرتے ہوئے نظر آئے شاندار بالنگ اور فیلنگ دیکھنے کو ملی باؤ بلال 11 کے بالرز اور فیڈرز کے جانب سے اور پھرپور انڈر پریشن رکھا یہاں پہ بیٹنگ سائیڈ کو آخری اوور تک وکٹس کے گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور اپنے مقررہ پانچ اوورز میں صرف پنتالر اس رحی رنز بنا سکے ایس شاندار آغاز ایک شاندار میچ باؤ بلال 11 کے لیے نہ ہی صرف بہترین بالنگ کی پہلی انگز نے لیکن شاندار آغاز بھی فرام کیا اسامہ علی اور سربت حمید نے اسامہ علی جنہوں نے خود ہی تینوں چیز سپر بالز کا انتخاب کیا ایک پہ فائدہ اٹھایا لیکن انفوچنٹلی وہ اگلی گین پہ آؤٹ ہو گئے لیکن اس دران اس کے بعد آئے ارسلان جمچے دولپچی بھٹ اور بہترین طریقے سے انہوں نے اپنی ایننگز کا سلسلہ جاری رکھا چند ہی ڈیلیویز ریز کرنی لیکن ہر گین پہ بڑی ہٹس کی طرف گئے اپنی کلائیوں کا استعمال کیا اپنی سٹرنڈ کا مظاہرہ کیا اور یہ شارٹ تو لا جواب تھا لو پلٹو جس کو ہیلیکوپٹر شارٹ کے ذریعے کھیلا لونگ آن کے جانب اور یہ آسٹم کے باہر گین جس کو کٹ کیا اور چوکہ حاصل کر کے میچ کو اپنے نام کیا